تو دوستو جو بھی یعنی آپ کو استاد جو سمجھے گا تو اس کو لازمی رکھنا ہے اور دس یا بارہ کلاسز جو اسکول میں یعنی اندر وہ آپ کو سکھیں گے استاد اور دس پندرہ کلاس کے بعد یعنی ٹیسٹ آ جاتی ہے اگر آپ کی ٹیسٹ نہیں آتی ہے کسی وجہ سے تو آپ اسے یعنی جو انسٹیکس ہے استاد ہے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا نام ڈالے گا آگے ٹیسٹ میں تو آپ کی آئے گی پہلے پکی ٹیسٹ پارکنگ ٹیسٹ کچھا ٹیسٹ نہیں نہیں پارکنگ ٹیسٹ سوری تو پارکنگ ٹیسٹ آئے گی اس میں جو جو پارکنگز یہ دکھاتے ہیں جہاں پر یہ میں نے پارک کی ہوئی گاڑی جہاں پر یہ گاڑی ہیں کھڑی ہوئی پارکنگ میں یہ دیکھیں یہ پارکنگ یہ آپ کو پارکنگ کی ٹیسٹ دینی پڑے گی پہلے پھر اس کے بعد جب آپ وہ یعنی پاس کر جاؤ گے انشاءاللہ اگر آپ کا فوکس ہوگا تو آپ ڈیفینٹلی پاس ہو جائیں گے ٹیسٹ میں تو جیسے پاس ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہوگا کچھا ٹیسٹ کچھے ٹیسٹ میں اس میں گاڑی آپ کو یعنی روڈ پہ چلوائیں گے اگر آپ کا فوکس ہوگا تو آپ انشاءاللہ جلدی میں پہلی پہلی میں آپ پاس کر جائیں گے تو دس پندرہ کلاسز جیسے ہوں گے اس کے بعد پھر ٹیسٹ کا نمبر آپ کا آئے گا یعنی استاد نمبر آگے دے گا یعنی شرطے کو تو وہ ٹیسٹ وہی لیتا ہے شرطہ ہی لیتا ہے پھر کچھی ٹیسٹ ہوگی کچھی میں یعنی بار روڈوں پہ چلوائیں گے یہ وہ روز ریگولیشن سے وہ سب بتائیں گے آپ کو استاد بتائیں گے وہ تو آپ کو بس یہی فالو کرنا ہے سب سے پہلے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کا فوکس یعنی سامنے ہو سائیڈ دو سائیڈ کے جو میرے رہے ہیں ان پہ ہو فوکس یعنی دیکھنا ہے آپ کو یعنی فوکس کرنا ہے گاڑی پہ ایسے نہیں کہ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کنفیوز ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو ٹینشن بلکل نہیں لینی بلکل ریلیکس مائنڈ ہو کے گاڑی کو چلانا ہے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اگر آپ کا فوکس نہیں ہوگا کنفیوز ہوں گے تو پھر تو یعنی شرطہ دیکھ کے ہی اندازہ لگا یعنی وہ ان کو پتا چل جاتا ہے ان کا ایکسپیرینس ہے آپ کا کانفیڈنس دیکھیں گے اس حساب سے وہ بھی یعنی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کانفیڈنس دیکھ کے دیکھتے ہیں اور گاڑی تھوڑی ایک دو گلتیاں نکلتی ہیں لیکن پھر بھی پاس کرتے تھے تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے میرر پر سگنلز پر روڈ پر ٹریک اپنی لائن میں چلنا ہے گاڑیوں کو دیکھنا ہے کراسنگ کیسے کرنی ہے آپ کو یعنی فوکس کرنا ہے تو اب جب آپ پکا ٹیسٹ کچھا ٹیسٹ وہ یعنی پاس کر جائیں گے پھر آپ کا ہوگا فائنل ٹیسٹ فائنل ٹیسٹ میں بھی شرطہ ہی بیٹھے گا اس میں ہی باہر ہی روڈوں پر چلواتے ہیں یعنی شہر کے ایریاز میں یہ وہ جہاں پر یعنی راؤڈ اپاوٹ ہوتے ہیں یہ وہ راؤڈ اپاوٹ میں بھی یعنی ہر چیز میں دیکھتے ہیں تو آپ کا بس یہ یہ فوکس ہونا چاہیے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کنفیوز بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کو یاد کر کے آپ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ ڈیفینیٹلی پاس ہو جائیں گے اگر آپ کو اور کچھ کوئی پوچھنا ہے سوال جواب پوچھنے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ دینا میں آپ کو اس کا ریپلائی دوں گا تینکیو سو مچ انشاءاللہ مل جائے گا لیسن یہ گاڑی سٹارٹ اور یہ پارکنگ ایریا یہاں پر گاڑی پارک کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹوکن یہ لازمی نکالنا پڑے گا ادھر سے بوت سے اگر یہ نہیں نکالیں گے تو فائن لگے گا یہ کوئی ٹکیٹ نمبر وڈ نکال کے پھر گاڑی میں وہ رکھے گا یہ گاڑی آٹو سٹارٹ ہے گاڑی ہو گئی اون اگر لگا ہوں گے سیٹ بیلٹ یہ اپشن ایک سیٹ بیلٹ کا ہے ایک یہ فیول کا ہے دوسرا ہے یہ ہینڈ بریک کا پھر گاڑی ہو گئی سٹارٹ ابھی یہ فیلہ سیگنل بندے جیسے کھلے گا تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اور فیلہ تو یہ ٹیپ چل رہی ہو اور فیول بھی تھوڑا کم ہے سیگنل کھلیں گے انشاءاللہ جلدی تو ہم آگے چلیں گے ہمیں سیدھا جانا ہے تو بیچ والے ٹریک میں ہمیں چلنا ہے ابھی ہم جائیں گے آگے سے رائیڈ میں جائیں گے تو اس اس لیے یعنی اس ٹریک میں چل رہے ہیں اور وہ یہ ون وے ٹریک ہے ایک طرف سے آنے کا ایک طرف سے جانے کا آنا جانا روڈ ہے ابھی ہم جائیں گے رائیڈ میں ہمیں انڈسٹریل ایڈیا نمبر ٹین میں ہیں ابھی اس وقت تریک میں ہمیں جانا ہے کیونکہ یہ آنا جانا روڈ ہے بانوے ساں ابھی ہمیں سامنے روڈ بند ہے ہمیں لیفٹ میں جانا ہے لیفٹ کا انڈکیٹر لگاتے ہیں لیفٹ میں جانا ہے تو اسی ٹریک میں جانا ہے جس ٹریک میں آ رہے تھے اس ٹریک میں جانا ہے ابھی ایک سامنے منٹر آگیا باہر کا ابھی ہم کریں گے رائٹ رائٹ کر کے آگے ابھی ہمیں یہ یعنی دس نمبر کا باہر کا روڈ ہے جو یعنی خان صاحب کی طرف جاتا ہے تو بیسی جو آتے ہیں نا یہ خان صاحب ہے آگے بلڈنگ اور اس کے آگے جیکو سگنل بی ایم ڈبلیو بریج اور ہمیں جانا ہے سیدھا تو ہمیں سیدھے والے بیچ والے ٹریک میں یعنی سیدھا سیدھا جانا ہے اگر ہمیں لیفٹ میں جانا ہوتا تو لیفٹ والے ٹریک میں چلتے اگر رائٹ میں جانا ہوتا تو رائٹ والے ٹریک میں چلتے تو ابھی ہمیں فلال ہمیں سیدھا جانا ہے تو سیدھے ٹریک میں چل رہے ہیں یہ سگنل کھلے ہوئے اور یہ ہے یہ جو آپ سے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خان صاحب بلڈنگ ہے یہ مارکیٹ ہے پوری لیفٹ والا ٹریک بلکل کھا لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اور یہ کھان ساپ بیلڈنگ میں پاکنگ گاڑیاں یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ وہ ابھی ہم سگنل بن دے آگے فلال تو ہمیں کرنا پڑے گا ویٹ فلال جب تک یہ سگنل کھلیں ٹریفک آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی ٹریفک سگنل کھل رہے ہیں کھل گیا ہے سگنل میر کیا اسے لیکن رشت بہت ہے تو ہمیں سیدھے ٹریک میں جانا ہے تو سیدھا یعنی یہ آپ کو اگر اس طاعت سمجھا ہے کچھ یعنی ایسی کچھ باتیں بتائیں تو آپ اس کو مست فالو کریں آپ ان کو فالو کریں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی لیسن لینے میں ابھی یہ سامنے آلا جو سگنل ہے وہ جی کو کا سگنل ہے جی کو کے نام سے ابھی گاڑیاں سلو سلو چل رہے ہیں لیکن اس سگنل میں بھی بند ہو شاید اسی وجہ سے میں رکنا بھی پڑے گا یہاں پہ تھوڑی دیر جب تک یہ سگنل کھلے اس کے بعد چلیں گے انشاءاللہ آمین یعنی 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 موسیقی